بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان نے یہ واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہماری ملک کی اندروں معاملات میں ان کا کوئی اثر سوک نہیں یہ میں رات کی آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہسٹری بن گئی ہے اب تو آپ کو بھی یہ بتا دوں یہ اس سے پہلے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اس سے لے کر آج تک کسی نے بھی کسی نے بھی امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات نہیں کہی اور بڑے بڑے ملک جو ہیں وہ امریکہ کو اس بات سے کہنے سے ڈرتے ہیں گریز کرتے ہیں لیکن یہ فرس ٹائم ہماری ہسٹری میں یہ بات آئی ہے اور یہ بڑی بات ہے یہ چھوٹی موری بات نہیں ہے داہر ہے اس کارت عمل امریکہ کچھ نہ کچھ وہ بھی ضرور دے گا لیکن ہم اس بات کو بہت فخر کرتے ہیں جس طرح سے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے جلدہ سیول کے اور ادھر رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہم امریکہ ہے امریکہ کے ساتھ جو ان کا جو ریلیشنشپ تھا وہ اب کھل کر واضح طور پر ایک پیج پہ آ گیا ہے کہ ہم پاکستان نے پہلی مرتبہ امران خان نے خارجہ پالیسی کو چینج کیا ہے سیونٹی فائی ایرس ہو گئے ہیں ہماری وہی پچھلی فورین پالیسی چل رہی تھی اب امران خان نے اس کو چینج کیا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو یہ بات پسند نہیں تو اس لیے یہ ساری کے سارے ہٹکنڈے استعمال کیے گئے جو اپوزیشن ہے دیکھیں اب اپوزیشن کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے ایک طرح پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے یہ بات آپ دیکھ لیں امکیوم کے ساتھ جب انہوں نے پاکستان پر اس پارٹی نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اندرونی سندھ میں کسی کو بھی کراچی کی دو یونیورسٹی میں بڑی بڑی یونیورسٹی میں کوئی نجاب نہیں ملے گی یہ انہوں نے باقائدے معاہدے میں لکھائے اب اس بات کو ہم کسی کے طرف یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس کا ساتھ دعا کس کا ساتھ دعا لیکن حق کی بات کریں جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تھے ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کو پتا چلا کہ مسلم بن اکھیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو جیسے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ مسلم بن اکھیل کو شہید کر دیا گیا ہے تو انہوں نے راستہ جو ہے وہ دوسری طرف کرنے کا سوچا اور یزید رشکر سے کہا کہ ہمیں شام جانے دیجئے ہم وہاں جائیں گے یزید سے خود بات کریں گے یا پھر ہمیں دوسرا کوئی راستہ دیں ہم وہاں دیں گے تو امام مسلم اکھیل کے بیٹے اور بیٹے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم اپنے باپ کا اکساس لیں گے آپ یہاں دیکھیں امام حضرت مسلم کے بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے باپ کا اکساس کرنا ہے باپ کا اکساس چاہیے تو امام حضرت نے کہا تو یہ بات صحیح ہے کہ ساس کی بات پر صحیح کریں تو ہمیں کربلا ہی جانا چاہیے تو دیکھیں وہاں پر کل سیونٹی ٹو جنہوں نے جنگ لڑی ہے وہ بہتر آدمی تھے یہ جب اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی وہاں پہ کل تین سو بارہ آدمی تھے وہاں آزاروں کا لشکر تھا یہ لشکر کی بات نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ متحدہ والے جو بھی اچیو کرنے کی کوشش کیے ان کا تو کردار پہلے سے واضح تھا کہ وہ کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایسی کونسی وجہ ہے جو پاکستان پیمس پارٹی کو اتنا آگے جانا پڑا اتنا آگے جانا پڑا ہے کہ سندھ کو انہوں نے اندرونی جو سندھ ہے ہماری کہتے ہیں اندرونی سندھ دیکھیں کراچی اور یہ اور جو لفظ ہے نا یہ اور کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیں کبھی بھی یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ کراچی کو اور اندرونی سندھ یہ کہنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے یہ لفظ آپ اس کو نکال دیں کراچی سندھ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کہا ہے کہ کراچی کو یہ بڑی دو یونیورسٹی ہیں ایک ہدرہ بات کی یونیورسٹی دو کراچی کی یونیورسٹی میں سندھیوں کو یہاں پہ آپ کو ورڈ سمجھ میں آئے کہ سندھیوں کو اس میں نوکری نہیں ملے گی جاب نہیں ملے گی پہلی بات یہ یہ قابل مذہمت ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پاکستان پیس پارٹی نے پہلے بھی غلط کام کی ہیں اب بھی یہ غلط کام انہوں نے کر دیا ہے صرف کرسی کے لیے کرسی آنی جانی ہے دیکھیں امام خان کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ہم پاکستان پیس پارٹی کے ساتھ ظاہری ہم سن سے بلان کرتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں حق کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں امران خان کی جو پالیسی ہے سب سے زیادہ بیسٹ پالیسی وہ انہوں نے جو رکھی وہ غریبوں کے لیے جو کسٹ رکھی ہے وہ سب سے زیادہ چودہ ہزار روپے انہوں نے مہانہ افیگر گریب گھرانے کو دی دی ہے اس کے ساتھ چھے ہزار پلس کر کے ان کو ٹوئنٹی تھاؤزن ہر ایک گھر میں ہر ایک عورت کو گریب بسکین عورت کو دے رہے ہیں اور سیکنڈ جو امران خان کی جو پالیسی ہے یہ پاکستان کی اسٹری میں یہ پہلی مرتبہ ہم نے بھی دکھا ہے ساری بینکوں کے ساتھ انہوں نے سب سے دے کر ان کو گریب لوگ جو اپنا گھر نہیں لے سکتے تھے وہ اب ڈائریکٹ اپنا گھر لے رہے ہیں دیکھیں میری بات سے آپ لوگوں کو اقلاف کرتا بھی ہو کچھ بھی ہو لیکن حقی بات کرنا آپ کو بھاری لگے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں پورا عوام نہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بر سے امران خان کی طرف سے لبے کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ وہ حقی بات کر رہا ہے اگر حقی بات نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کا ساتھ دن ہے سپورٹ کرنی ہے ہمیں حقی سپورٹ کریں گے ہم اگر ہم نے اب بھی چپ کر چپ کر چپ رہا ہم چپ رہے ہیں تو بہت کچھ ہم نے پہلے قربانیاں دی ہیں دیکھیں قربانیاں دینے سے ہی ہر چیز میں جان آ جاتی ہے آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک میڈم ہے سانیا نشتر جب میں نے ان کی بکس پڑھی تو وہ امریکہ میں کام کرتی تھی پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں صرف ایک شخص لڑ رہا ہے حقیق حضر ایک شخص لڑ رہا ہے تو انہوں نے وہاں امریکہ کو چھوڑ دیا امریکہ میں اپنی ساری کے ساری جابز وغیرہ جو بھی تھی چھوڑ کر وہ آگئی سانیا نشتر پاکستان آگئی انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا اور اتنے پچیس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہے حساس امرجنسی کے اس کے پچیس پروگرام کو لیڈ کر رہی ہے وہ میڈم اور ان کا کوئی بھی لالچ نہیں کوئی بھی ان کا مطلب کچھ بھی نہیں تو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں دیکھیں جو لوگ خدا آتے ہیں اللہ پاک نے کلام اوقاتز میں ارشاد فرمایا ہے لیتو عزمان تشاہ لیتو ذلہ من تشاہ بیردیکل خیر انک اللہ کو لشین قدیر دیکھیں امران خان نے جب بھی بات کی ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو جنرل اسیمبلی میں کوئی کہے لوگ پرچیاں اٹھا کے جاتے تھے ان کو بھی بار بار پڑھ کے وہ بات نہیں کر پاتے تھے ایک ایک گھنٹہ یہ بات کر رہا ہے حقی بات کر رہا ہے اسلامی فوبیا کے خلاف بات کر رہا ہے اور وہاں وہاں بات کر رہا ہے اس طریقے سے بات کر رہا ہے جیسے کہ کوئی بڑا عالم دین ہو دیکھیں امان خان کا جو گھرانہ ہے وہ ظاہریہ دینی تو نہیں ہے ریلیجیس تو نہیں ہے لیکن اس نے سیکھا یہاں سے سیکھا ہے ان لوگوں کے ساتھ لڑتے 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 وہاں سے انہوں نے سیکھا ہے تو اب ہمیں اور کچھ نہیں کرنا تو کم سے کم فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں آپ کو یہ جو بھی کمنٹس ہیں آپ کر سکتے ہیں مجھے لائف کر سکتے ہیں میں لائف ہوں آج میں عمران علی قادری لڑکانہ سے ہوں اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ جو ریزلٹ آ رہے ہیں رات سے ریزلٹ آ رہے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر پھر سے یہاں پہ امریکہ کی سازش کامیاب ہو جاتی ہے دیکھیں وہ کیا ہوگا اگر ادم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو پہلی بات آپ سمجھئے یہ کتنا بڑا نقصان ہونے جانا ہے پاکستان میں ظاہریتی بات ہے اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے دو سو ارکان ان سے پہ پلس ان کے پاس ہے تو وہ اگر ادم اعتماد کے امران خان کے اگنسٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ وزیر اعظم کس کو بنا نہیں ہے شہبہ شریف کو اب اگلے شہ مہینوں تک جو ہمارا نقصان ہوگا دیکھیں وہ کیا کرے گا شہبہ شریف آ کر جو ہماری مہیش ہے تے وہ اس کو اتنا دجکہ لگے گا یہ آپ کو میں کلیر بتا رہا ہوں یہ میں نے ڈان میں پڑھا ہے نیشنل پڑھا کہ ہمارے یہ جو چھ مہینے گزریں گے چھ مہینوں کے بعد کیا کرے گا وہ بتا ظاہری ہے پھر سے الیکشن ہو اگلے الیکشن میں پھر وہی امران خان آ جائے گا کیوں آئے گا امران خان واپس یہ آپ کو میں اب بتا دوں جو یہ سارے مل گئے ہیں سارے بندے مل کر ان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں کیا بنائے امران خان نے کچھ بھی نہیں بنائے الزام طرح یہ اپنے طرف سے لکھے مولانا فضل رحمان ہمارے لیڈر ہیں قائد ہیں ہمارے ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات لگتے آئیں آج تک بڑے بڑے الزام ان پر اوپر لگتے آئیں کوئی کسی نے ثابت نہیں کیا مطلب وہ صاف بند ہیں یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو یہ بات بھی سمجھنے چاہیے امران خان بھی اسی طرح سے ہے لیکن جب حق کی بات آ جاتی ہے تو آپ کو راستہ ایک چننا پڑتا ہے شروع شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور ٹیم بنائی تھی کمزوروں کی ٹیم تھی وہ اور کمزوروں کی ٹیم ایسا کام کر گئی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی جو کمزوروں کی ٹیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انہوں نے ایسا کام کیا کہ پوری دنیا میں انقلاب چھا گئے حضرت عمر کا دور تھا وہ جس نے حضرت عمر کو نہیں پڑا وہ حضرت عمر کو پڑے تو صحیح جب حضرت عمر کو کوئی فیصلے کی بات آتی تھی اور کوئی بھی فیصلہ ان سے سمجھ بھی نہیں آتا تھا تو وہ مشہورے کے لئے حضرت علیہ السلام کو بھلاتے تھے حضرت علیہ السلام سے وہ فیصلہ ان کے طرف پیج دیا کرتے تھے کہ یہ فیصلہ حضرت علیہ سے کروائیں تو ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے اسلام کارڈ جو یوز کرتے ہیں وہ کوئی سندھ کارڈ یوز کرتا ہے لیکن یہ جو ہوا ہے معایدہ ایمکیوں کے ساتھ ہم بالکل اس میں بہت ہی پریشان ہو گئے ہیں ان کی پالیسی دیکھ کر کیا ہوتا ہے آگے کیا نہیں ہوتا لیکن حق کے ساتھ رہیں ایک دن مرنا ہے یہ کرسی یہی پہ رہ گی کرسیوں کو آنا جانا ہے دیکھے کرسی وہ وہیں پہ پڑے گی یہ چہریں بدلتے ہیں ان چہروں کے بدلتے ہیں جو ہسٹری بنتی ہے ہمارا جو کردار ہے وہ ہمیں کھل کر سامنے آ جاتا ہے دوستو میں اس سے بھی آگے آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں کہ ہندوستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان آگے جائے اب ہونے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بس یہ بات بتا دوں امریکہ ضرور کچھ نہ کچھ اسٹیم لینے والا ہے اب اس میں چین ہمارا ساتھ دیتا ہے اور روس کتنا ہمارا ساتھ دیتا ہے یہ ایک اور بات ہے لیکن امران خان کو میں پھر بھی ہم اتنا کہوں گا کہ کم سے کم اس کو یہ سپورٹ کریں آج دیکھیں یہ کرسی فیدہ نہیں جانی ہے یہ وقت کا تقاضی ہے کہ ایک بندہ قائدی اعظم محمد علی جنہ کے بعد اور ذلفکار علی بھٹو کے بعد اگر کوئی پاکستان کو سچا اور بہت ہی بریو آنسٹ بندہ ملا ہے لیڈرشپ اگر کوئی ملی ہے تو یہ ایک بندہ ہمیں ملا ہے یہ میری آواز نہیں یہ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں ترک کو آپ دیکھ لیں آپ ہر ایک سٹڈی کریں گے تو آپ کو سب کچھ پتا چلے گا دوستو مجھے جیدے اجازت اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنا دوستو سب کا کھار رکھے گا اللہ حافظ